بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو گرمیاں آ گئی ہیں اور آج میں آپ کو گرمی کے حساب سے ایکسفولیٹنگ سوپ بنانا سکھاؤں گی دوستو آپ اس سوپ کو بزار سے خریدنے جاؤ گے تو یہ آپ کو چار سو سے پانسو تک کا ملے گا لیکن میں آپ کو اسے بہت کم پرائز میں گھر پر ہی بنانا سکھا رہی ہوں تو ہے نا دوستو کمال کی چیز اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دہان سے دیکھیں اسے بنانے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور پاس دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کنٹینر لینا ہے اس کنٹینر کے سائٹوں میں ویسنگ لگا لینی ہے اس طرح سے تو دوستو آپ کو اسے بنانے کے لئے فریش ایلو ویرا لینا ہے اس کا بلکل فریش جوس نکالنا ہے تقریباً دو چمجھ ہم فریش ایلو ویرا جوس لیں گے اب ہم اس میں منٹ یعنی پودینا ایڈ کریں گے پودینا کی صرف ایک پتی کو ہم چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیں گے اور اس ایلو ویرا میں ایڈ کریں گے اب آپ اس میں ویٹامین ای کا ایک کیپسول ایڈ کریں گے اور تقریباً تین سے چال کترے ٹیچری اویل کے ایڈ کریں گے اب آپ نے ٹرانسپیرنٹ سوپ لینا ہے یہ آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے اگر کسی کو نہیں ملے تو آپ ایمیزون سے آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لینا ہے اور اس کو کسی پین میں ڈال کر ہرکی آنچ پر ملٹ کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے یہ ملٹ ہوگا اور جب یہ سوپ ملٹ ہو جائے تو آپ نے اس کنٹینر میں اس سوپ کو ڈال دینا ہے اب اسے آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے ایک گھنٹہ ہو جانے کے بعد اسے نکال لیں اور یہ آپ کا ہوم میٹ ایکسفولیٹنگ سوپ پلکل ریڈی ہے اس سوپ کو آپ کسی بھی وقت یوز کر سکتے ہیں اس کے سنوال سے گرمیوں میں جو آپ کے چہرے سے چکنا ہی نکلتی ہے وہ کنٹرول ہوگی آپ کی سکن سے جو درڈ ہے وہ بھی ختم ہوگی آپ کی سکن سے جو پرانے ڈیٹ سیلز ہیں وہ بھی ریموف ہوں گے اور آپ کی سکن گلو کرے گی اس سوپ کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں جو آپ صرف ایک ہی دفعہ کے یوز سے خود محسوس کریں گے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوست اہباب بھی اس زبردست ہوم میٹ سوپ سے فائدہ اٹھائیں تو جلدی سے اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بٹن دبا کر میری ہوسک لاؤز آئی کریں کیونکہ یہ بلکل فری ہے چلیں اب اجازتیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نائس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ